پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان کرز پروگرام کا پہلا جائزہ اجلاس دو نومبر کو ہوگا ذرائع وزارت خزانے کے مطابق آئیم ایف تین ارب ڈالرز کرز پروگرام کے تحت پاکستان کی پہلے تین ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لے گا آئیم ایف کے ساتھ پہلے ٹیکنیکل مذاکرات ہوں گے جس میں موشری آداد و شمار کا جائزہ لیا جائے گا اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آمیر سیال ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر سیال آگاہ کیجے گا دو نومبر کو یہ پہلا جائزہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں پاکستان کے جانب سے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں آج ہی وزارت خزانہ کی طرف سے تمام وزارتوں کو ایک پراسلہ بھیجا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جو پہلی سمائی کا ڈیٹا ہے وہ جلد سے جلد پروائیٹ کر دیا جائے کیونکہ دو نومبر سے جو مذاکرات شروع ہوں گے تو سب سے پہلے ٹیکنیکل لیول مذاکرات ہوں گے جس پہ آئی میف کے حکام کو مختلف جو معاشی شعبے ہیں ان کی جو ڈیٹا ہے وہ فرام کیا جائے گا جس سے دیکھنے کے بعد پھر پالیسی لیول مذاکرات ہو گئے جس پہ جو شرائط تھی ان پہ عمل درامت کا جازہ لیا جائے گا اور نئے جو آدھاف ہیں وہ تیہ کیے جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمیں اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ